تو اجار چودے میں اڑانی دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی سوچی میں چھہ سو نو بے استان پر تھے پھر جادو ہوا اور پھر دوسرے نمبر پر پہنچ گئے رائشت فتی کی آویدی باسن پر لوگ سوا میں چرچہ کے دوران کانگریس سانسد راہل گاندی نے اڑانی معاملے کو لے کر کیندری کی نرند مودی سرکار پر جم کر حملہ پولا انہوں نے کہا اگنی بیر یوجنا کو سینہ پر سرکار نے تھوپنے کا کام کیا ہے سینہ اس یوجنا سے پریسان ہے یعباو میں اس یوجنا کو لے کر ٹر ہے اگنی بیر بیروجگاری مہنگائی کسان یہ سب سے رائشت پتی کے عدیباسن میں تھے ہی نہیں جندہ کچھ کہہ رہی ہے اور رائشت پتی کے عدیباسن میں ان کا جکر تک نہیں ہے انہوں نے کہا بھارت جوڑو یاترہ کے دوران پورے اندوستان میں ایک نام سننے کو ملا بو ہے اڑانی اس نام کے بارے میں لوگ جکر کر کے پوچھتے دے کہ اڑانی کے سی بھی بیجنس میں گھوش جاتے ہیں اور سپل ہو جاتے ہیں پھیل نہیں ہوتے یہ کیسے سمما گئے پھیلے یہ ایک دو بیجنس میں تھے آج بھی دس بیجنس میں کام کر رہے ہیں راولو گاندے نے کہا اڑانی دنیا کے سب سے امیل لوگوں کی لسٹ میں سال 2014 میں 690 نمبر پر تھے پھر جاد ہوا اور دوسرے نمبر پر پہنچ گئے یاترہ کے دوران لوگوں نے پوچھا کہ یہ اتنے سپل کیسے ہو گئی اور پردان منطری نرند موڈی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے اتنا کہنے کے بعد راول گاندی نے پی ایم موڈی کے ساتھ بہتہ مڑانی کی تصویر کو سانسدو کے سامنے رکھی راول گاندی نے کہا میں اڑانی اور موڈی کے رشتے کے بارے میں بتاتا ہوں اڑانی موڈی کے بفادار رہے ہیں جب دوہجار چوتے میں نرند موڈی پردان منطری بن کر دل لے آتے ہیں پھر اصلی جادہ سروع ہوتا ہے بھارت نے ائرپورٹس کو بکست کرنے کے لئے پلان تیار کیا اس کے لئے رول تھا کہ اگر کوئی ائرپورٹ بیجنس میں نہیں ہے تو اسے نہیں لے سکتا لیکن اس نیم کو موڈی سرکان نے بدلا اور چھے ائرپورٹ آڑانی کو سوپ دیئے بیرو رپورٹ ایکٹیب بھارت